اس ویڈیو میں آپ کو امرتہ پانڈے کی سوسائید کے بارے میں بتائیں گے جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ بھوج پوری ایکٹریس امرتہ پانڈے کافی فیمز تھی بٹ ریسنٹلی ان کی دیت ہو چکی ہے امرتہ پانڈے کے بارے میں بتا جارہا ہے کہ انہوں نے خود کو سیلنگ فین سے اپنے ساری کے تھو ہنگ کر لیا امرتہ کے بارے میں بتاتے چلیں کہ امرتہ کی دیت سیٹرڈیک ہوئی اور ان کی دیت ایک سوسائید ہے اور انہوں نے سوسائید سے پہلے ایک بہتی کرپٹک نوٹ بھی شیئر کیا تھا امرتہ کے بارے میں آپ کو بتاتے چلیں کہ امرتہ اپنے ہزبن کے ساتھ ممبئی میں رہتی ہیں اور وہ اپنے ایک ریلیٹیف کے شادی اٹینڈ کرنے بیہار باغلپور گئی تھی جہاں پر انہوں نے شادی اٹینڈ کرنے کے بعد کچھ دن اور رہنے کا فیصلہ کیا امرتہ نے سیٹرڈے کو ہی وچسپ سٹیٹیس پر ایک کافی کرپٹک نوٹ بھی لکھا اور اس کے کچھ گھنٹوں کے بعد ہی ان کی باڈی ان کے روم سے ملی امرتہ نے لکھا کہ کیوں دو ناؤف پر سوار تھی اس کی زندگی ہم نے ناؤ دبا کر اس کا سفر آسان کر دیا امرتہ کے بارے میں بتاتے چلیں کہ امرتہ کے کلوز فیملی ممبرز اور ان کے ہزبن نے اب تک کوئی بھی ایشو نہیں جاری کیا ہے اور انہوں نے اس پر کوئی اوفیشل سٹیٹمنٹ یا کسی کے اوپر کوئی بھی نوٹ نہیں بتایا ہے ہزبن فلحال چپ ہے اور فیملی بھی اس شدمے سے بہت زیادہ شوق ہے آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ امرتہ کی کلوز فرن سے یہ پتہ چلا ہے کہ امرتہ ڈپریشن اور مینٹل ہیلتھ ایشو کا شکار تھی اور وہ اس کے لئے ٹریٹمنٹس بھی لے رہی تھی تھیرپیز بھی لے رہی تھی باٹب وہ اس دنیا کو چھوڑ کر جا چکی ہیں اور اس کے پیچھے کیا کارن تھا یہ تو ہم نہیں جانتے لیکن وہ اس دنیا کو چھوڑ کر جا چکی ہیں انویسٹیگیشن سٹارٹ ہو چکی ہیں اور انویسٹیگیشن میں پولیس ان کی کلوز فیملی سے اب بیانات لینے والی ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ امرتہ کی عمر صرف ستائیس سال تھی اور ستائیس سال کی عمر میں ہی انہوں نے سوسائٹ کر لی آپ اس سب پر کیا کہنا چاہیں گے ہمیں کامنٹس میں بتانا نہ بھولیا گا